جی ناظرین خوش آمدید میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تی آر پی تھری سکسٹی آج جو ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک پر بننے والی ویڈیوز اور ان سے ہونے والی معاشرے میں تباہی تباہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہ در پہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی اپنی بحث جو کہ اس نے گھر پہ پالی تھی ویڈیو بناتے ہوئے اسے گولی مار دی کسی نے خود کو گولی مار لی کسی نے دوست کو گولی مار دی اور حد تو یہ ہو گئی کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی سب سے سرسبز و شاداب مرگلہ ہلز کو آگ لگا دی گئی اس لیے کہ وہاں پر ایک خاتون نے ٹک ٹاک ویڈیو بنوانی تھی تو یہ پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی اور اب اس کا نوٹس لے لیا گیا خاتون کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی گو کہ ایف آئی آر کی کاپی لینے بھی جب وہ پہنچی تو وہ ایک اپنے ہی سٹائل میں پہنچی اور انہوں نے ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے ہوئے ہی وہ اس طرح سے انہوں نے دیا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹشن میں پہنچی وہ تو وہ ٹشن میں پہنچی تھی اور انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی ضرور لی ہوگی آج نیو سٹری سکسٹی کی بات ہوئی ہے ڈائریکٹر انوارنمنٹل ایجنسی سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح کا انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے جنگلات کو آگ لگانے کا جرم کیا ہے اپیرنٹلی مبینہ طور پر تو ان کو میکزمم پنشمنٹ جو ہے وہ دس سال کی قید ہو سکتی ہے تو اس اشیو پر آج بات کریں گے کہ ٹک ٹاک ہے کیا ٹک ٹاک ہمارے معاشرے کے لیے کیا واقعی زہر قاتل ہے کوئی پوائزنس چیز ہے جو کہ سرائیت کر رہی ہے پھیل رہی ہے پوری سوسائٹی میں یا ٹک ٹاک کا کوئی اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ دوسرے سوشل میڈیا ایپس کا ہوتا ہے تو گل میرے ساتھ موجود ہیں گل رکھ سار جی گل بتائیے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹک ٹاک کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جی تو جیسے آپ کے سوسائٹی ہوتی ہے تو انٹرٹینمنٹ پولٹیکس ایکسٹرہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے تو جو ابھی آپ نے واقعہ بتایا جو کہ ہم وائلنٹ ایکٹ کے بھی انڈر آتا ہے تو کیونکہ ہماری سوسائٹی اور ہماری کنٹری جو ہے وہ اتنی اٹیونڈ ہو گئی ہے تشدد اور وائلنس سے کہ وہ ایمیون فیل کرتی ہے اس کو اتنی بڑی بات نہیں سمجھتی اور جو ہمارا رشتہ ہے نیچر کے ساتھ سپیسیفکلی جیسے جنگلات ہو گئے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے یا اس طرح کی اویرنس نہیں ہے کہ کتی ضروری ہوتے ہیں ہمارے محول کے لیے تو محالیات جو ہے اس کا بھی یہ ایک پہلو ہے دوسرا آپ نے بتایا کہ ٹک ٹک کی کیا چیز ہے تو ون بلین یوزرز ہیں ٹک ٹک کے از آف ناؤ اور وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس میں فیو سیکنڈ سے لے کر ون منٹ کے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹک ٹک بنا سکتے ہیں اور آپ کو اس میں ہک کرنا ہوتا ہے یوزرز کو فرس فیو سیکنڈ میں تو یو یوز آل کائنڈ آف ٹکٹیکس ٹو گراب اٹینشن اٹینشن سیکنگ موڈ ہے اور اس میں اوہر نائٹ فیم اور سٹار پاور جو ہے وہ فراہم ہوتی ہے جو انسین ہے وہ سین ہو جاتے ہیں جو کہ ایک طریقے سے اچھی بھی بات ہے لیکن یہ جو واقعات آپ نے مینچن کیا ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ میس یوز ہو رہے ہیں ہاں میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں ہر چیز کا ابیوز بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے شاید ہمارے نیچری ابیوسیو ہے ہم ہر چیز کو بہت جلدی ابیوز کرتے ہیں آج میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں واتس ایپ کے ذریعے سب سے زیادہ جنسی ہر آسانی کا سامنا ہے خواتین کو تو ایک میسج فراہم کرنے کا ایک ذریعہ تھا آسان اور سستا اس کو بھی ہرائیسمنٹ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے تو وہ ابیوز ہیں اسی طرح ٹک 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 کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ساحل ایک انجیو ہے چائلڈ ابیوز پہ کام کرتی ہے چائلڈ رائٹس پہ کام کرتی ہے وہ بے تہاشا بہترین کام کر رہے ہیں ٹک ٹک کے اوپر اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوٹ کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا کرتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے good touch bad touch everything they are demonstrating there اور شہزاد روائے اکثر ادھر آتے ہیں اور وہ وہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں explain کرتے ہیں اسی طرح ابھی سب سے recent یہ ہے کہ فیب میں یہاں پہ پی ایسل ہوا پی ایسل سیون اور مین جو اسپانسر تھا وہ ٹک ٹک تھا اور اس پہ ایک شوٹ ویڈیوز آتی تھی پی سی بی کی طرف سے کہ پی ایسل کا آج کا کھلاڑی کون سٹار ہوگا کون کیا کرے گا کون نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ اتنی ریچ ہے کہ کرکٹ جیسا پاپلر گیم بھی ٹک ٹک پر آ گیا تو بیسکلی good use بھی ہو رہا ہے لیکن bad use پاکستان میں اس کا ایک بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اکثر میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا میں recently join کی ہے میں نے ٹک ٹک تو میں اکثر ویڈیوز دیکھتی ہوں جو کہ I'm sorry to say from rural areas of پاکستان belong کرتی ہیں اور بہت زیادہ پری ڈومینیٹڈ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ پنجاب سے آتی ہیں جو کہ بڑی ولگر ہوتی ہیں اس میں ڈانس مووز ہوتی ہیں عجیب ولگر مووز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے سین سے اگر آپ نے گریب کر لی اٹینچن اور وہ سکھ مائن کو بہت گریب کرتی ہوگی اور وہ جو ہے وہ بڑی پاپولر ہے ملینز آف یوز ہوتے ہیں ان کے چند سیکنڈز کے اندر وہ اتنے بیوز لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹک ٹاک اس کو روکنا ہے تو ٹک ٹاک کو ہی بند کر دیا جائے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے دیکھیں ٹک ٹاک کو بین کرنے سے جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے کیونکہ ایک نئی آہ پا جائے گی جس میں آپ اسی طرح کے جو ہے جو کانٹینٹ ہے وہ کریں گے لیکن ہمیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور مائنڈ سیٹ کو کرنے کے لیے آپ کو ایڈکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے لٹریسی ریٹ آپ کو پتا ہے بہت کم ہے تو جو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا اُبھار آیا ہے ایکسپلوزن ہوا ہے اس کے لیے ہمارے کرکلوم میں ایک سیلیبس I will go far to saying that there should be a کرکلوم کہ آپ کیسے ڈیل کر سکیں اس طرح کی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز میں کیسے انگیج کر سکیں ایک کنسٹرکٹیو مینر میں اور آپ ڈیفائن کیسے کریں فن کو کیونکہ ہمارے ہاں پر ہائی جو ہے وہ اینٹائی فن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو پھر جو ان کا ایکسپریشن ہوتا ہے فن کا وہ بھی جو ہے وہ خود با خود وہ جو ہے اس کو بناتے ہیں تو ایک یہ چیز ہو گئی اب اوہرنائٹ فیم مل رہا ہے لوگوں کو سیلیبرٹی ہو جو ہے وہ ڈیموکرٹائز ہو گئی ہے ایک یہ چیز ہے آپ نے منشن کیا شہزاد روئے وغیرہ بھی جوئن کر رہے ہیں جو کہ سیلیبرٹیز ہیں کیونکہ یہاں کی جو ٹک ٹوک اسپیشلی جو ہے وہ جن زی کو کیٹر کرتا ہے اور ڈائیورس جو ہوتی ہے اس کی آڈینس ہوتی ہے اور ٹک ٹوکرز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی انگیجمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جب ہم اس کے ابیوز اور نیگیٹیو افیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک سٹاڈی شو کرتے ہیں کہ دس آلسو لیڈس تو مینٹل ہیلتھ ایشوز اور جس میں جب آپ اس کو نہیں یوز کر رہے ہوتے تو ایٹ لیڈس تو ایٹی بلیٹی انگزائیٹی لانگ پیریڈ لانگ پیریڈ سیڈنیس سو دیز آلسو ایفیکس آف کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا ان جنرل ان ٹک ٹوک اس کے علاوہ جو ہے انگزائیٹی میں ایٹس امور اوڈ او اسکیپزم ایک فرار جو ہے اس کا وہ ایک ذریعہ بنتی ہے یہ ٹک ٹوک جیسی جا آپ کیا کہتے ہیں پلیٹ فارمز ٹک ٹھیک ہے لیکن ایک جو جنرل بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ ہر کوئی کہتا ہے خاص طور سے آپ ہمارے ہاں تو ایک سمپل سولوشن نکلا جاتا ہے ہر چیز کا کہ بھئی اس سے لوگ مر رہے ہیں آگ لگ رہی ہے اور بےہودگی پھیل رہی ہے تو اس کو بند کر دو اب ہم نے یہ تجربہ ایک زمانے میں یوٹیوب کو بند کر کے دیکھ لیا ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ جی بلاس فیمس کانٹنٹ آ رہا ہے یوٹیوب کیو پر تو یوٹیوب بھی بند کر دو اور اگر پورنگرافک مٹیریلز آ رہا ہے تو اس کو ہی بند کر دو ویب سائٹس کو بند کر دو بیسکلی ایشو یہ ہے کہ آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ بھئی بند کرنا کسی چیز کو بھی حل نہیں ہوتا دنیا بھر میں اس کو کنسٹرکٹیبلی بھی یوز کیا جا رہا ہے ہمیں لوگوں کو اگزیمپلز دینی چاہیے نکال کر کے کہ بھئی اس ملک میں بھی اور گلوبلی بھی ہر کوئی اس ایپ کو کنسٹرکٹیبلی یوز کر رہا ہے انفرمیشن پہنچانے کے لیے تو آپ اس کا ابیوز کھم کریں آپ دیکھیں برائی کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے اوور نائٹ کسی صورت نہیں کیونکہ یہ سوسائٹی اوور آل جو ہے ظاہر ہے کہ ایک تعلیم کی کمی اور دوسرا مسئلہ کہ یہاں پر تفریح کے مواقع نہیں ہیں لوگوں کے پاس تو ان کے لیے سستی آسان تفریح اور تفریح جو وہ اپنے معنیوں میں سمجھتے ہیں کہ تفریح کیا ہے کسی کے لیے تفریح بلکل یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈسپلی کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے یہ اس کے لیے تفریح ہوتی ہے کسی کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ڈانس مووز دے چاہے وہ آپ کو بلگر لگیں بری لگیں یہ ان کے لیے تفریح ہوتی ہے اسی طرح کسی کے لیے یہ بھی تفریح ہوتی ہے کہ وہ آگ لگا دے تو یہ بھی تفریح ہوتی ہے تو تفریح کے موٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹف تفریح کی طرف لے کر کہ آنے کی ضرورت ہے اور ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم سے ہی وہ کام ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو بس ایک آواز اٹھ جاتی ہے کہ بند کر دو اس کو تو اب بند کرنے سے تو کبھی بھی برائی ختم نہیں ہوتی ہر چیز کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ بین کر دیں اس کو بند کر دیں کیونکہ آپ اس کی پوزیٹیو سائیڈ کو نہیں دیکھتے اور جو نیگیٹیو سائیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ان جنرل بھی جو ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے پہلتی ہے جیسے اس کے ایک بہت اچھی چیزیں یہ ہیں کہ آپ اپنے سمون سٹک اٹھ ہوم سپیشلی جو ہاؤز وائیوز ہوتی ہیں اور سپیشلی کرونا میں جب کرونا وائرس میں لوگ ڈاؤن تھا تو آپ گھر میں محدود ہو گئے تو وہاں پہ آپ کو کوکنگ ریسیپیز ملتی تھیں احادیث بھی وہاں پہ سنائی جاتی تھیں اور کچھ آرٹیس بھی اُبھرے اس کے ریزلٹ میں اور جو ہے آپ اگر گھر بیٹھے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہے ہے اب بس جیسے آپ نے بھی منشن کیا کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے کیا لوگ پسند کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں اتنا نہیں ہے اور اگر حکومت اس میں انٹرفیر کرے گی تو وہ ایک طریقے سے جو دیموکراتک ویلیو ہے سوشل میڈیا کی اور ٹک ٹاک کی جو دائیورسٹی ہے جو ہٹروجینٹی ہے وہ آپ کر دیں گے تو ناظرین آج کا ہمارا جو مذاکرہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹک ٹاک پر پابندی بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ تجربے ہم بار بار کر چکے کبھی یوٹیوب بین کر دیتے ہیں کبھی کچھ بین کر دیتے ہیں اس سے معاملہ حل نہیں ہونے والا ہمیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے یہ ایڈوکیشن اوور نائٹ نہیں ہوگی ایک رات میں یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس کے لئے سالوں لگیں لیکن پہلا اسٹیپ ابھی سے لینا ہوگا تو آئندہ ہفتے تک کے لئے اجازت پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ